لوگوں کی دعاوں سے کیا ہوتا ہے یہ تم جاتے ہو درگاہوں میں بزرگان دین کے پاس تو یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے تم اپنے گھر بیٹھ کر اللہ سے مانگ لیا کرو کیونکہ اللہ نے فرمایا جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں قرآن نے فرما دو دیا ان لوگوں کے پاس جانے کے کیا ضرورت ہے یہ آج کل نئے نئے لوگ نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے نئے نئے مسلک پیدا ہو گئے نئے نئے طریقے پیدا ہو گئے جو علم میں کم لوگ ہیں ان کو ورغلاتے ہیں کہ یہاں جانا شرک ہے یہاں بدت ہے بھئی یہ لوگ تو کچھ عرصہ کی پیداوار ہیں سو سال ہوگا ڈیڑھ سو سال ہوگا یہ تو سو سال ان کی عمر تو اتنی ہے اور ہم جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ امام حسن سے چلتے ہیں حسن بسری سے چلتے ہیں صحابہ اکرام کا دور ہے تابعین کا دور ہے تبہ تابعین کا دور ہے اہلِ بیتِ ازام کا دور ہے کہاں آج کل کے جو بدعقیدہ ہیں ان کی دعا اور کہاں فاطمت الزہرہ کی دعا بڑا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے سمجھائی نا تو اس لیے نہیں جاتے ہم ان کو خدا نہیں مانتے نہ ہم انہیں خدا کے کاموں میں شریک سمجھتے ہیں کیونکہ یہ کفر ہے یہ شرک ہے اللہ کا مقبول سمجھ کر ہم تو یہ ہے کہ ان کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبور پر جا کر قبروں پر جا کر اللہ سے مانگیں مانگنا اللہ سے ہے کہ ہم نے ان کو اپنے سے اچھا سمجھا ہے اگر تیرے کاغذوں میں یہ ٹھیک ہیں تو ہماری مغفرت و ماہ ان کے صدقے میں کہ ہم ان کی قبر پر آئے ہیں اور اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم نے یہ قرآن مجید پڑا ہے ہم ان کے عیسالے ثواب کرتے ہیں تو ان کو پہنچا اور ان کے خطاؤں کو ماہ فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما یہ طریقہ ہے فرمایا نا حضور نے فرمایا کہ میں پہلے تمہیں قبرستانوں میں جانے سے منع کرتا تھا لیکن اب جایا کرو قبرستانوں میں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ اس لیے کہ قبرستان میں جانا موت کو یاد دلاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے کچھ ایسا طبقہ ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے لیے پاکیزگی چاہیے پاکیزگی عمل چاہیے